دوستو اندنو سٹارپلس کا پاپلر شو انوپما درشکوں کا فیفرٹ بنا ہوا ہے جہاں ایک طرف انوپما اور ان کے پریمی ونراج کے بیچ تقرار سے بھری انوکی پریم کہانی درشکوں کو پسند آ رہی ہے تو وہی سیریل میں ٹویسٹ این ٹرن کا زبردست تڑکہ لگاتے ہوئے نظر آ رہی ہیں سیریل کے آدھر سٹار کاسٹ جہاں کچھ نے اپنی ساجشوں سے سیریل کو مزیدار بنا دیا تو کچھ کلاکار اپنی معصومیت سے درشکوں کا من موتیں دکھ رہے ہیں لیکن دوستو کہ آپ جانتے ہیں سیریل میں نظر آ رہے ہیں ان کلاکاروں میں سے کس کلاکار نے جیتا ہے درشکوں کا دل اور کس نے بنائی ہے ریکنگ کے معاملے میں نمبر ون پر اپنی جگہ ہے آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو اسی سوال کا جواب دیں گے تو دیر کس بات کی ہے چلیے ویڈو سٹارٹ کرتے ہیں اور جانتے ہیں اس سیریل میں کون سے کلاکار کو کیا جا رہا ہے سب سے زیادہ پسند سیریل میں انپما کے بڑے بیٹے پاری توش شاہ کا کردار نبھاتے والی ایکٹر کا نام ہے آشیش ملہوترا جو اپنے اس کردار کے لیے درشکوں سے خوب واہ واہ ہی لوٹ رہے ہیں شو میں اپنے پتا ون راج کی طرح اپنی ممی انپما کو ایک ہاؤس وائف ہونے کے لیے اپمانت کرتے ہیں اسی دلچسپ کردار کی بدولت ان کا نام رینکنگ کے معاملے میں نمبر ٹین پر ہے نمبر نائن تصمیم شیخ اس لسٹ کے نمبر نائن پر نام ہے تصمیم شیخ کا جو سیریل میراکھی دوے کے زبردست کردار میں دکھ رہی ہیں جو کنجل کی مدر اور پاری توش کی مدر ان لاؤ ہیں جو لوگوں کی فنانشل سیچویشن کو دیکھتے ہوئے انہیں جج کرتی ہیں ان کے اسی انداج کو درشکوں دوارہ خوب پسند کیا جا رہا ہے کیس لسٹ میں اپنا نام درش کروانے میں سب حل ثابت ہو رہی ہیں نمبر ایٹ الپنا بچ اب انیتری الپنا بچ وہی ہیں جو انپوما سیریل میں ونراج کی ماں اور انپوما کی ساس کی بھومی کا نبھا رہی ہیں جو ہمیشہ اپنی بیٹے ونراج کا سپورٹ کرتی ہیں اور اپنی باؤ کے خلاف کھڑی رہتی ہیں اس لیے ان کیس انداز کا سیریل میں خوب پسند کیا جا رہا ہے جس کے چلتے ہی اداکارہ نمبر ایٹ پر ہیں اس لسٹ کے نمبر سیون پر نام ہے مسکان بامنے کا جنہ سیریل میں مکیا اب انیتری کے طور پر پاکی کی مومی کا نبھاتیں دیکھا جا رہا ہے جو کہ انپوما اور بندراج کی بیٹی ہے یہ اس کردار کو بہت خوبصورتی سے پردے پر پریزنٹ کرتے ہوئے درشکوں کا دل جیت رہی ہے اب انیتری مسکان بامنے کے بعد اس لسٹ کے نمبر سکس پر نام ہے سیریل میں انہوں نے اپنے یونک سٹائل کنجل کے ساتھ اپنی لب کیمیسٹری اور اس دلچسپ کردار سے درشکوں دوارہ خوبصورت ہیں بٹوری جن کے اس کردار کی لوگ تعریفیں کرتے ہیں سیریل میں جس اب انیتری نے کنجل کی خوبصورت کردار کو اس سیریل کو اور بھی زیادہ دلچسپ بنایا وہ ہیں اب انیتری نیتری شاہ جو کہ اپنے اس کردار میں اتنی پسند کی جا رہی ہیں کہ آج رینکی کے معاملے میں نمبر ون پر ان کا نام ہے جہاں سیریل میں توشو کے ساتھ ان کی پیاری سی لب سٹوری اور تھوڑی سی نوک جھوک کو درشک بہت پسند کر رہے ہیں ان کی اسی ساتھگی پر آج دیش بھر کے لوگ قائل ہیں نمبر فور مدالسہ شرما نیدی شاہ کے بعد اس لسٹ میں اپنا نام درج کروانی مالیا بنیتری کا نام ہے مدالسہ شرما جو سیریل میں انپما اور ون راج کے بیچ اپنی ساجشوں کا ایسا جال رچتی ہے کہ اگر سیریل میں کاویا گاندی کا کردار نبھا رہی مدالسہ شرما نہ ہو تو سیریل میں میلو ڈراما اور رومانچ نہ ہو اسی لیے سیریل کے نمبر فور پر مدالسہ شرما کا نام ہے نمبر ثری سودھان شپانڈے جیہاں اس لسٹ میں ایک نام ہے سودھان شپانڈے کا جو ورد راج کا کردار نبھاتے نظر آ رہے ہیں جو نیگٹیف ہونے کی باوجود درشکوں کا کافی زارہ پیار لوٹ رہا ہے شو کے اسی کردار کو پردے پر اتارنے والے ابنیتہ سودھان شپانڈے اسی شو کے ساتھ گھریلو نام بن گئے ہیں نمبر ثو روپالی گانگولی جیہاں سیریل میں انپما کا مکہ کردار نبھانے والی ابنیتری روپالی گانگولی ہی ہیں سیریل کی وہ آرٹسٹ جنہوں نے اپنے اس کردار سے جیتا ہے درشکوں کا دل اور بنائی ہے رینکی کے معاملے میں نمبر ٹو پر اپنی جھکے حالانکہ یہ نمبر ون پوزیشن پر آنے میں آس سپھل رہ گئی کیونکہ نمبر ایک پر تو ہے کوئی اور نمبر ون گور اف خنہ جیہاں اوپر کے سبھی نو ستاروں کو پیچھے چھوڑتے ہوئے جو ستارے نے اپنی جھکے نمبر ون پر بنائی ہے وہ ہے انوچ کپاڑیا کا کردار نبھانے والے ابنیتا گور اف خنہ جنہوں نے سیریل میں آتے ہی سیریل کو انٹرسٹنگ بنا دیا انوپما کے دوست بزنس پارٹنر بن کر یہ انوپما کو ہر وہ خوشی دے رہے ہیں جس کے چلتے ونراج اور کاویا کو ہونے لگی ہے جلن جس کے چلتے سیریل میں ان کے آنے سے درشکوں کو یہ سیریل اور مزیدار لگنے لگا اسی وجہ سے آج دیش بھڑ کے لوگ انوپما سیریل میں انہیں سب سے زیادہ پسند کر رہے ہیں تو دوستو نمبر ون پر تو ابنیتا گور اف خنہ نے بنا لی ہے اپنی جگہ ویل ان میں سے آپ کا فیورٹ سٹار کون ہے ہمیں اپنی رائی کامنٹ باکس میں کامنٹ کر کے ضرور بتائیں ساتھی چھوٹی پردے سے جڑی ایسی مزیدار خبروں کو جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں